اسلام علیکم میں ہوں فرط عباس شاہ آپ لاہور ٹی وی دیکھ رہے ہیں آپ سے آج شیخ رشید صاحب کے جذبات کا ایک طرح سے اظہار بھی کرنا ہے آپ تک پہنچانے بھی ہیں لیکن بہت خاص بہت ہی خاص باتیں انہوں نے بھی کی اور جو میں نے نتیجہ خز کیا اور پچھلے حالات کو جوڑا وہ اتنی اہم باتیں ہیں کہ جو آپ تک پہنچنا ضروری ہے اور میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ نے جتنا فیڈبیک مجھے دیا ہے ابھی کچھ فور کالز بھی آئیں اور کچھ میسجز بھی آئے کچھ نیچے کمنٹس ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے اور اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میں جتنی باتیں کہا رہا ہوں باشعور لوگ سن رہے ہیں آپ جیسے صاحب دل اور صاحب احساس لوگ سن رہے ہیں کیونکہ صرف شعور بھی کافی نہیں ہوتا شعور تو لوگ کہتے ہیں بڑا پال لکھ کے عملے آتے ہیں لیکن احساس اگر نہ ہو مثال آپ کو میں دیتا ہوں کہ جس وقت ہماری حکومت ہے یا جو ہمارے حکمران رہے ہیں سارے سمجھدار تھے سب کو باشعور کہا جاتا ہے اتنے اتنے پوری دنیا میں پڑھے لکھے آدمی لیکن اگر احساس ہوتا ان کے اندر ان کے دلوں میں احساس ہوتا تو آج یہ کچھ ہمارے ساتھ نہ ہو رہا ہوتا اب بائیس کروڑ عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ نہ ہو رہا ہوتا اس مسکین بیچارے ملک کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ نہ ہوا ہوتا شیخ رشید صاحب سولہ دفعہ وز دفعہ وزیر رہنے والے شیخ رشید صاحب یعنی انہوں نے ساری زندگی سیاست میں گزاری اور آدھی کے قریب زندگی حکومت میں گزاری انہوں نے ہو سکتا ہے کہ آدھی سیاسی زندگی یا تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد زیادہ تر زندگی انہوں نے حکومت میں گزاری ہے اور کبھی کسی حکمران کے ساتھ کبھی کسی حکمران کے ساتھ شروع میں ان کے بارے میں بتایا جاتا تھا کہ وہ لیفٹ کے آدمی تھے انقلابی تھے لیکن اس کے بعد وہ صرف حکومتوں کے آدمی رہ گئے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس قدر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا ہمیشہ اپنی افواج کے ساتھ کھڑے رہے ان کے ساتھ رابطے میں رہے ان کا بھروسہ جیتا اور ان پر اعتماد کیا شاید یہی وجہ ہے کہ سولہ دفعہ وہ وزیر ہے لیکن آج وہ ایک انٹرویو میں رو پڑے ٹی وی انٹرویو دیتے ہوئے وہ رو پڑے اور انہوں نے کچھ اشارے بھی کیے کچھ چاند باتیں بھی کی پہلی بات انہوں نے یہ کی روتے ہوئے اب میں وجہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے کہا کہ میں ڈپریشن کا شکار ہوں میں پہلی دفعہ اتنے ڈپریشن میں چلا گیا ہوں اتنا دکھی ہوں اتنا غم زدہ ہوں میں جو وجہ انہوں نے بتائی وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن جو پسے پردہ بعض اوقات لوگ چینلز پہ اتنی باتیں نہیں کر پاتے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا پہلی وجہ تو یہ ہے جو انہوں نے بتائی انہوں نے کہا لوگ میرے پاس آ رہے ہیں کسی کے پاس کھانے کا نہیں ہے کسی کے پاس بیل دینے کا نہیں ہے کسی کے پاس سر چھپانے کا نہیں ہے لوگ جو ہے وہ موت کو آسان سمجھ رہے ہیں میں پچھلی اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ بھوک اتنی خوفناک چیز ہے کہ اس سے گھبرا کے لوگ موت کو گلے لگا لیتے ہیں کیونکہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھوک کی تکلیف سے زیادہ آسان ہے موت موت آسان ہے بھوک مشکل ہے یہ بات اب انہوں نے کر دی جو میری ایک نظم بھی ہے کہ بھوک انسان کو کھا جاتی ہے تو یہ باتیں جو پچھلے میں بیس سالوں سے کر رہا تھا تیس سالوں سے آج جا کے کسی ایک بندے کے موں پہ آئی ہے کل دوسرے پہ آئے گی تیسرے پہ آئے گی تو یہ جو احساس کے ساتھ بات کرنا ہے اس کی برکت اور ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں بعض اوقات یہ احساس کے ساتھ کی ہوئی بات احساس کے ساتھ کیا ہوا تجزیہ خیر پر مبنی تجزیہ جو ہے وہ دعا بھی بن جاتے ہیں اب میں آپ کو صورتحال یہ بتاؤں کہ ایک تو ان کے اور عمران خان صاحب کے درمیان جو دوری ہوئی ہے اس کی وجہ بتاتا ہوں اگلی جو بات یہ ہے کہ اب انہوں نے کھل کے کہہ دیا ہے کہ میں پہلی دفعہ اتنا مایوس ہوا ہوں اور اس کے بعد انہوں نے اشارہ بھی کر دیا ہے کہ جو اس موجودہ حکومت کو لائے ہیں شاید ان کو بھی احساس نہیں ہے انہوں نے ادھر بھی اشارہ کر دیا ہے جدہ وہ عام طور پر اشارہ نہیں کیا کر دی انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ جو انہوں نے غلطی کی ہے اب ان کی سیاست بھی ختم ہو گئی یہ دیکھے کہ جو امپورٹڈ حکومت کو لانے والوں کی سیاست ختم ہو گئی وہ کھل کے بعد اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو سنسیٹیوٹی کا انداز ہے دوسرا انہوں نے کہا کہ میں نے جو کہا تھا کہ یہ خونی مارچ ہوگا اس پہ میرے اوپر پرچے کرا دیے گئے پانچ لوگ جو ہے وہ قتل کر دیے گئے مار دیے گئے تو یہی خونی ہوتا ہے میں نے تو حالات کی حالات کا انیلیسز کرتے ہوئے صورتحال دیکھتے ہوئے حالات کی شکل و صورت دیکھ کر کہا تھا کہ لوگ مرنے مارنے پہ تلے ہوئے ہیں اور ادھر بھی سامنے جو حکومت اس وقت بیٹھی ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ فوج اور عوام کو لڑا دیا جائے جو جو لوگ آپ لوگوں میں سے میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں میں یہ مارچ سے کوئی پندرہ پندرہ بیس بیس دن پہلے کئی دن پہلے کر چکے جب یہ حکومت آئی ہے تو میں نے کہا اب یہ آگئی ہے تو یہ فوج اور عوام کو آمنے سامنے لائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے کیپیٹلیزم ہے جو پوری دنیا میں ملٹی نیشنل کمپنیاں اور سرما بڑے بڑے سرمایہ دار جو کھرم و ڈرب ہو یہ ہمارے سرمایہ دار ان کی پینٹ بھی نہیں ہے یہ ملک ریاض وغیرہ جو ہے وہ جو بیٹھ کے سونے کا بزنس کرتے ہیں جو بینک کو ساری دنیا کے چلاتے ہیں جو آئل کمپنیاں شپنگ کمپنیاں چلاتے ہیں جو پانچ چار ڈرگز کے جو کام جنہوں نے کرنے ہوتے ہیں وہ جو ہیں وہ اصلی سرمایہ دار ہیں جو پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں جب تک یہ نظام رہے گا تو اس میں غریب آدمی کے لیے گنجائش کبھی بھی نہیں نکلے گی یہ میں کہہ رہا تھا اور اسی نظام کے تحت فوج اور پولیس جو ہوتی ہے جو لا انفورمنس ایجنسی ہوتی ہیں ان کو وہ کیا کرتے ہیں کہ جب عوام اپنے حقوق کے لیے حکمرانوں کی طرف بڑھتے ہیں ظالموں کی طرف بڑھتے ہیں جو لٹیرے چوڑ ڈاکو جو ہوتے اور حکمران بن کے آ جاتے ہیں جب عوام اپنا حق لینے کے لیے ان کی طرف بڑھتے ہیں تو ان کے تحفظ کے لیے پھر یہ درمیان میں آ جاتے ہیں ایک سوچ یہ بھی ہے کہ جو ریاست کا تانہ بانا ہے آئین اور قانون جو بنائے جاتے ہیں یہ بنیادی طور پہ تو اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ پورا ایک نظام بنے سرکار بن جائے حکومت بنے پلر بنے عدلیہ ہو پارلیمنٹ ہو لوگ اس طرح اوپر آئیں الیکشن ہو جمہوریت ہو یہ وہ یہ جو سارا سسٹم ہوتا ہے یہ ریاست ہے وطن ہے اس میں جذبہ ہے جو لیکن الٹیمیٹلی آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت کم ریاستیں ایسی ہوتی ہیں جو حقوق کا نام بھی لیں اور حقوق کی بنیاد پر وہ عمل پیرا بھی ہوں یہاں پہ حقوق فارغ ہو جاتے ہیں اور کنٹرولز جو ہے وہاوی ہو جاتے ہیں اور جو پاور سرکلز ہیں ان کے ہاتھ میں سارا کوئی چلا جاتا ہے اور وہ جو عوام اصلی جو ریاست کی روح ہوتے ہیں وہ مفلوج کر دیے جاتے ہیں کمزور کر دیے جاتے ہیں اور تمام تکلیفیں مسائب ان کے لیے چھوڑ دیے جاتے ہیں یہ بات بھی شیخ رشید صاحب نے کی کہ ہم سیاستدانوں کے پاس یا باقی جو لوگ ہیں انہوں نے پھر اشارہ کیا کہ باقی لوگوں کے پاس تو ہم لوگوں کے پاس تو بہت پیسہ ہے ہمارا تو گزارہ ہو جائے گا لیکن غریب مر رہے غریب اب بچنے والے نہیں ہیں اور اب یہ باہر نکلیں گے اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ اشارہ کر دیا کہ جس بندے کو خود تکلیف نہیں ہیں جو ایسی میں بیٹھا ہے جو بڑی گاڑیوں میں آئے جائے گا جس کے پاس ایک اشارہ پہ اس کے دنیا کی تمام چیزیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں اسے کیا ہے کوئی مرتا ہے مرے کوئی جیتا ہے جیتا ہے اس کا عوام سے اگر اس کی سوچ بھی ہوگی تو اس کو اندر سے تجربہ نہیں ہوئے گا اگلی بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اس وقت آپ کے سننے والی ہے کہ یہ عمران خان سے ان کی تھوڑا سا گیپ کیوں آیا جب مارچ کے لیے عمران خان نے بلایا تو ٹائم دیا ہوا تھا تین بجے کا انہوں نے ان کو دھمکیاں مل گئی تھی رانہ سناؤلہ کی طرف سے گرفتاری کی بھی اور وہ ظاہر ہے کہ ان سے ہار بندہ توقع کرتا ہے کہ یہ ہمیں مروا بھی سکتے ہیں یہ ہر سیاستدان جو رانہ صاحب کو جانتا ہے یا ان کے ساتھ اس کے کوئی چھوٹی مٹی چھوٹا مٹا اختلاف ہے جو وہ جانتا ہے کہ یہ رانہ صاحب یہ کام بھی کر سکتے ہیں تو یہ گئے اپنے موجودہ جو وقت مقررہ تھا اس پر گئے اور اس کے بعد ظاہر ہے بیمار بھی ہیں بزرگ ہو گئے ہیں عمر زیادہ ہے بندہ اب اتنی طاقت نہیں ہے نہیں کر سکتا تو یہ وہاں سے اپنا ڈیوٹی دے کہ اس کے بعد واپس چلے گئے وہاں مارچ سے اور اس کے بعد کہیں غائب ہو گئے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا اب اگلی بات یہ ہوئی کہ عمران خان جب وہاں پہنچا تو اسے سب سے زیادہ بھروسہ تو پنڈی پہ تھا اور پنڈی میں ان کا سب سے جو مضبوط لیڈر جو ہے جو علائی تھا مضبوط وہ شیخ رشید صاحب تھے اب جب شیخ رشید مائنس ہو گئے وہاں سے تو عمران خان جو ہے اس کی مارچ جو ہے اس کو بڑا نقصان پہنچا اور وہ آتھا رہ گیا اب عمران خان صاحب نے اس بات پہ برا منائیا پہلے بھی وہ کیونکہ انہوں نے جتنا اس پہ بھروسہ کیا ہو تھا ان پہ شیخ رشید صاحب پہ وہ کمزور پڑ گیا زائل انہوں نے کہا یہ تو ہمیں این موقع پہ لا کے اس در سے پہلے ہی اپنے ٹائم اپنا کر کر کے تو یہ تو نکل گئے ہیں بھائی اب خود بھی گئے اور اپنی لوگوں کو بھی لے کے نکل گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ڈچ کر آیا ہے اس وجہ سے عمران خان افینڈ ہو گیا دور ہو گیا کہ اب تو پتہ نہیں چل رہا شیخ رشید صاحب کس کونے میں بیٹھے ہوں ہیں فون بھی بند ہیں صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے فیصلے کبھی ٹھیک ہوتے ہیں کبھی غلط لیکن وہ سمجھ جاتا ہے اب بھی سمجھ جائے گا الیکشن ہو لے ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے عمران خان نے جو یہ پرسیو کیا کہ این موقع پہ یہ چھوڑ کے مجھے نکل گئے ہیں پتلی گلی سے وہ دور ہو گیا اور جب ان کو پتہ چلا کہ عمران خان دور ہو گیا ہے تو ان کو یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ اب میری سیاست ٹھپ ہے کیونکہ اب اگلا ووٹ جو ان کو ملنا تھا وہ عمران خان کی وجہ سے ملنا تھا اور اگر عمران خان اور ان کی الائنس ختم ہوتی ہے تو سیاست بھی ختم ہو گئی فوج کے ساتھ ان کو میوسی ہوئی کہ یہ سب سے زیادہ فوج اور عمران خان کے درمیان جو بتایا جاتا ہے مبینہ طور پر سب سے بڑا رابطہ یہ تھے اور ان کو فوج پہ بھروسہ بھی تھا اور ہو سکتا ہے ان کو جو میوسی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وہ یہ ہوئی ہو کہ مجھے تو انہوں نے کچھ کہا تھا آگے میں نے جو پہنچا دیا وہ کچھ اور نکلا اور یہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سچے دل سے اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور عمران خان صاحب کے درمیان جو ہے ایک بریجنگ قائم کر رہے تھے پل بنا رہے تھے تعلق کے یہ بچ جائے تاکہ پاکستان جو ہے وہ ان چوروں ڈاکوں کے ہاتھوں میں نہ جائے اس میں بھی ان کو ناکامی ہو گئی اور پھر اس کے بعد جب غریبوں کی حالت دیکھتے ہیں تو رونا تو بنتا ہے اور ان کو دیکھ کے اگر ایک ایسا آدمی جو سولہ سال حکومتوں میں مزے لیتا رہا ہے وزیر کا اس وقت اس کو ادھر احساس بھی نہیں ہوا اور اب پچیس پرچے ہو گئے ہیں اور بہنوں کے گھر میں ہیں جو ہے وہ پولیس نے چھاپے مارے ہیں رانہ صنع اللہ صاحب کے حکم پر وہ تکلیف وہ دکھو اور اب ان کو جاتے جاتے جو مایوسی ہوئی ہے ملک کی طرف سے بھی اپنی سیاست کی طرف سے بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی اور کچھ عمران خان صاحب سے دوری کی بنیان پر بھی تو پھر بڑے بڑوں کے آنسو نکل آتے ہیں لیکن وہ آنسو جو آپ لوگ اور میں اور یہ ارد گرد ہمارے جو ہے وہ جو آنسو جو ان کے دلوں پہ گر رہے ہیں جو باہر اگر نہیں بھی آ رہے ہیں تو انگارے بن بن کے پتھر بن بن کے جو دلوں پہ گر رہے ہیں اس کا احساس کوئی نہیں کر رہا ہے یہ بھی انہوں نے بات کی ہے اور ان کو بھی ابھی جو احساس آیا ہے وہ مکمل ان کا نہیں ہے اگر یہ ان کا احساس کرنے والے ہوتے تو سلہ دفعہ وزیر نہ بنتے یہی گلہ ہے میرا سیاستدانوں سے کہ آپ حکومت میں آنے کو اپنی سیاسی کامیابی سمجھتے ہیں سب سے بڑا پاکستان کے ساتھ علمیہ یہ ہے کہ ہمیں وہ حکمران بن ملتے رہے آج تک جو حکومت میں آنا اپنی کامیابی سمجھتے تھے عوام کو اسودگی خوشحالی اور ملک کو مضبوط کرنے کو اپنی کامیابی نہیں سمجھتے تھے ہماری ویڈیوز جو ہے آپ وہ شیئر بھی کیا کریں چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں براہ کرم اور دوستوں کے ساتھ ڈسکس کریں کیونکہ یہ تجزیہ آپ گھوم لیں ایک ایک بندے کو دیکھ لیں ایک ایک انکر کو سن لیں احساس کے ساتھ نالج کے ساتھ علم کے ساتھ اصلی حقیقی سچے تجزیہ آپ کو کوئی نہیں اور دے گا اور میری ایک ہنبل سی کوشش ہے کہ یار میری سوچ آپ لوگوں تک پہنچے آپ لوگوں کی میرے تک پہنچے ہم دوسرے لوگوں تک پہنچائیں کہ اب اصل رستہ جو رہ گیا ہے وہ ہمارے شعور کا احساس کا رستہ ہے اور ہم آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس طرف بھی جائیں گے کہ کس طرح ہم حکمرانوں کو یہ احساس دلا سکتے ہیں کہ اب ہمیں اور زیادہ نہ مارو بہت شکریہ